بسم اللہ الرحمن الرحیم قربی زبنی علماء السلام علیکم سٹوڈنٹ سمیدہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور آج ہم لوگ سیکنڈے کلاس کی کیمیسٹری کے چیپر نمبر سیون کا ٹاپک پیٹرولیوم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا نیچرل گیس کو اور سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کول کو یہ جو ہیں یہ اورگینک کمپاؤنڈز کے اہم سورسز ہیں جو اورگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ کول پیٹرولیوم اور نیچرل گیس سے حاصل کے جاتے ہیں کول اور نیچرل گیس کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب ہم ڈسکس کریں گے پیٹرولیوم کو پیٹرولیوم میں ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کریں گے تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ منرل آئیل is called as petroleum when it is in the refined form یا پھر آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ریفائنڈ منرل آئیل is called as petroleum ریفائنڈ منرل آئیل is petroleum یا آپ کہہ سکتے ہیں منرل آئیل is called as petroleum when it is in the refined form اب منرل آئیل کیا ہوتا ہے منرل آئیل جو ہماری ڈاکس ہوتی ہیں چٹانے ہوتی ہیں چٹانوں سے جو آئیل نکلتا ہے اسے ہم مادنی تیل یا منرل آئیل کا نام دیتے ہیں تو منرل آئیل کو جب ہم ریفائنڈ کر لیتے ہیں ریفائنڈ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے impurities کو ہم دور کر دیتے ہیں تو پھر ہم اسے کیا بولتے ہیں پیٹرولیوم بولتے ہیں اور فارمیشن کیسے ہوتی ہے پیٹرولیوم کی پیٹرولیوم جو ہے یہ chemical اور بائیو کیمیکل ڈی کمپوزیشن سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے یہ chemical and بائیو کیمیکل ڈی کمپوزیشن سے بنتا ہے اور یہ ڈی کمپوزیشن ہوتی ہی کس کی ہے chemical and بائیو کیمیکل ڈی کمپوزیشن of organic matter ٹھیک ہے جو organic matter جو ہے اس کی chemical اور بائیو کیمیکل ڈی کمپوزیشن سے بنتا ہے اور یہ ہم سیڈیمنٹری rocks سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو water bodies ہوتی ہیں oceans ہوتے ہیں seas ہوتے ہیں تو ان سے ہم لوگ جب rivers ہوتے ہیں جو بھی water bodies ہیں ان کے جو نیچے floor ہوتا ہے جو فرش ہوتا ہے اس پر جو organic matter ہوتے ہیں یا جو small particles ہوتے ہیں یا کہلیں mental particles ہوتے ہیں جب وہ ان کی ڈی پوزیشن ہو جاتی ہے جب وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو water کے جب نکل جاتا ہے تو پھر جس طرح سیمنٹ سفت material بن جاتا ہے اسی طرح کی ایک گدلہ پتھر بن جاتا ہے اس گدلے پتھر کو ہم بولتے ہیں sedimentary rock تو پھر ہم sedimentary rocks سے mineral oils کو حاصل کرتے ہیں اور sedimentary rocks میں کیا موجود ہوتا ہے اس میں organic matter موجود ہوتا ہے اور اس کی جب ہم chemical یا biochemical decomposition تو وہاں سے ہمیں mineral oil پھر mineral oil کو جب ہم refine کرتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں petroleum اب جب ہم petroleum کو یا mineral oil کو sedimentary rocks سے حاصل کرتے ہیں تو وہ blackish color کا ہوتا ہے اور اسے ہم بولتے ہیں crude oil اسے ہم کیا بولتے ہیں crude oil اور black ریجیو ہوتا ہے جسے ہم جسے ہم کیا بہتے ہیں crude oil کہتے ہیں اور پھر ہم fruit oil کی fractional distillation کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں بہت ساری fractions ملتی ہیں petroleum کے next lecture میں ہم لوگ fractional distillation of crude oil کو discuss کریں گے اور petroleum کی fractions کو ان کے والنگ پانٹس کو ان کو uses کو اور ان کی composition کو بھی discuss کریں گے پھر refineries پاکستان جو petroleum refineries ہیں refineries کا مطلب کیا ہے کہ جو mineral oil کو یا crude oil کو refine کر کے مزید آکے natural gas petroleum ether یا petroleum کی باقی fractions میں convert کر کے آگے سپلائی کرتی ہیں وہ refineries آپ کی بک میں mention کی گئی ہیں چار لیکن اس ٹائم کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں total 8 oil refineries ہیں لیکن آپ کی بک پہ کتنی oil refineries mention کی گئی ہیں there are 4 oil refineries in پاکستان پاکستان میں total 4 oil refineries ہیں attack oil refineries attack oil refineries جو ہے وہ راولپنڈی میں کونسی refineries attack oil refineries ہے یہ مارگا راولپنڈی میں پائے جاتی ہے اور اس کی 1.25 billion ton اس کی capacity ہوتی ہے کہ یہ اتنے oil کو refine کر سکتی ہے اور 2 oil refineries جو ہیں وہ کراچی میں پائے جاتی ہیں 2 oil refineries جو ہیں وہ کس میں ہیں کراچی میں اور ان کی کمبائنڈ جو کپیسٹی ہے 1.2.13 billion ton اور اسی طرح ایک اور refineries پاک عرب refineries جو ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ 4.5 billion ton تو یہاں پہ جو چار اور refineries ان میں سے ایک اٹک اور ملین ٹنز کتنی ہے 1.25 اٹک اور راولپنڈی مارگا میں موجود ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہے 1.25 ملین ٹنز اور کراچی میں ان کی 2.13 ملین ٹنز اور ایک اور اس کی 4.5 ملین ٹنز اور ریفائننگ کپیسٹی ہے اس کے لابہ نیشنل ریفائنری لیمیٹید بھی اور اس کے لابہ انڈس ریفائنری بھی موجود ہے اور بھی بہت سی مطلب اس ٹائم پاکستان میں اگر آپ آج کے دن تک دیکھیں تو ٹوٹل آٹھ ریفائنری ہیں پاکستان میں لیکن آپ کی بھوپے سی چار منشن ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اٹک ریفائنری ہے اس کی 1.25 ملین ٹنز کپیسٹی ہے دو ریفائنری یہ کراچی میں پائی جاتی ہیں اور ایک ہے پاک ریفائنری کپیسٹی ہوتی ہے 4.5 ملین ٹنز کپیسٹی ہے اور ہی بات پیٹرولیم کی فریکشنز کی انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے فریکشنل ڈسٹیلیشن آف کروڈل کروڈل کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے پیٹرولیم کی ہمیں بہت ساری فریکشنز ملتی ہیں بہت زیادہ یوسفل فریکشنز ملتی ہیں تو جو ہم نے دسکس کیا ہے اس میں ہم نے پیٹرولیم کیا ہوتا ہے مادنی تیر جو کہ ہمیں چٹانوں سے حاصل ہوتا ہے اس کو جب ہم ریفائن کر دیتے ہیں تو پھر ہم اسے کیا بولتے ہیں پیٹرولیم فارمیشن اس کی کیسے ہوتی ہے جو آرگینک میٹر سیڈیمنٹری راکس میں موجود ہوتا ہے اس کے کیمیکل اور بائیو کیمیکل ڈی کمپوزیشن سے کیا بنتا ہے پیٹرولیم بنتا ہے اور سیڈیمنٹری راکس کیا ہوتی ہیں میں لگ جاتی ہوں سیڈیمنٹری راکس سیڈیمنٹری راکس کو ہم بولتے ہیں گدلہ پتھر اور یہ بندہ کیسے ہیں کہ جو بارٹر بوڈیز ہوتی ہیں بارٹر بوڈیز کون کون سی ہوتی ہیں میجر ریور ہوتے ہیں سی ہوتے ہیں اوشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بارٹر بوڈیز ہیں ان میں آرگینک میٹر جو ہے اس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے کس کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے آرگینک میٹر کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اور ڈیپوزیشن ہونے کے بعد جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہارڈ فارم بنا دیتے ہیں ہارڈ راک بنا دیتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں سیڈیمنٹری راکس اب سیڈیمنٹری راکس ہیں اس کی بھی کچھ ایکزمپل ہوتی ہیں جیسے لائم سٹون یا پھر آپ کہہ لیں سینڈ سٹون یہ ہم کیا بولتے ہیں سیڈیمنٹری راکس بولتے ہیں تو ان کی جب سیڈیمنٹری راکس میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم منڈرل آئل کو تو پھر ہم اسے کیا بولتے ہیں پرودل تو یہ اپیر ہوتا ہے ایک بلیک کلر تار ریزیڈیو کی طور پر اپیر ہوتا ہے منڈرل آئل اور اسے ہم بولتے ہیں پرودل آئل پھر پرودل کی فریکشنل ڈسلیشن کی جاتی ہے اور وہاں سے پیٹرولیم کی ڈیفرینٹ فریکشن سامنے آتی ہیں اور ریفانڈری این پاکستان پاکستان میں کتنی ریفانڈریز ہوتی ہیں پاکستان میں ٹوٹل چار ریفانڈریز ہیں جو کہ آپ کی بھک میں چار مینشن ہیں لیکن بیسی اقرال کتنی ہیں آٹھ ریفانڈریز ہیں اور ان کے اٹاک ریفانڈری ہے اس کی 1.25 ملین ٹانس تک اس کی کپیسٹی ہوتی ہے ملین ٹانس اور ریفانڈری قپیسٹی ہے اور دو ریفائنریز جو ہیں وہ کراچی میں ہیں ان کی 2.13 ملین ٹنز کپیسٹی ہے اور ایک پاک عرب ریفائنری ہے اس کی 4.5 ملین ٹنز کپیسٹی ہے اور یہ محمود کور میر ملتان میں موجود ہے یہ کس پہ پائی جاتی ہے ملتان میں یعنی جو ریفائنریز آپ کی بک میں مینشنڈ ہیں وہ کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں وہ ریابلپنٹی ملتان اور کراچی میں جو ریفائنریز پائی جاتی ہیں وہ آپ کی بک پہ مینشنڈ ہیں ٹھیک ہے نیکس لیکشن میں شور سا لیکشن ہے اور یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے 10 کلاس میں آپ نے ڈسکس کیا ہوا ہے لاس چیکٹر میں وہاں پہ پیٹرولیم کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا اور کروڈ ایل کی فریکشنال ڈسکلیشن یہ ایک مہؤٹنٹ سال ملتان کے لئے میں 10 ڈسکیٹ ٹھیک ہے اور وہ جب فریکشن ہیں ان کے س Weckers وہ جو ہانے ملتان ویسز جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ اور سور کے سر کے سنگ سوڈکس کیوں ہیں تو اب ہاں ہاں نیکس لیکشن میں کروڈ ایل کی فریکشنال ڈسکلیشن کو ڈسکس کریں گے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی کوئی پوائنٹ نہ سمجھ آئے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. Thank you and have a nice day. اللہ حافظ.